دیکھیں مجھے پھر رہا ہے تیرا کام بھی نہیں ہو آؤ کچھ کھانا بھی نہیں کھلائے دوبہر کا ٹیم ہو گیا ہے یار بس یہ کشتی والا آجائے ہم چلتے ہیں یار کو کھانا کھلاتا ہوں ہوتل پر پار یار ایسے کیا ہوتل ہے ساتھ ہاں یار ہوتل ہے بہت بڑا چال تیجو کھانا کھلاتا ہوں صبح سے تیرے کام کے لیے آئے ہوں بھوک سے مر رہا یار تو پریشان کی ہوتا ہے ابھی کشتی والا نہیں آیا ہوتا ہے وہ کشتی پہنے کے آجائے ہیں احمد لکھتا ہے کشتی والا آگیا ہے ہاں چلتے ہیں کشتی والا آگیا ہے جوتے ہوتار کے بیٹھتے ہیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ جوتے ہوتار کے بیٹھتے ہیں بھائی پار جانے کے کتنے پیسے لیتے ہو سو رپیہ لیتے ہیں بھائی ہوتا ہے یہ بہت زیادہ ہے یہ کتنا سفر ہے بھائی زیادہ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ دیکھو محنت ہوتی ہے اس میں بانس پورا ڈوب جاتا ہے محنت ہوتی ہے ہم تمہیں صرف پچاس روپے دیں گے بھائی پچاس نہیں ہے سو رپے سے کوئی بھی کام نہیں ہے یہ دیکھو کتنی محنت ہو رہی ہے ہمارا بڑا بھائی کشتی چلا رہا ہے بہت محنت ہو رہی ہے احمد یار دے دے سو رپے یار نہیں مرتا تو پچاس کے لیے دے دے اس کو پچاس اور بھی دے دے نہیں یار بس یہ ایسے ہی ڈرامے کرتے ہیں نہیں دیتے یہ بس ایسے ڈرامے کرتے رہتے ہیں بھائی کتنا سفر ہے یہ بھائی ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہی دار ہیں بس یہ ہی محنت ہے ہماری دن میں تین چار سو سارا بنتا ہے شکر پڑھ اللہ 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 وہ تو الحمدللہ شکر ہے تو بس تین چار سو بنتا ہے یہ ہی ہماری روزی ہے بھائی یہ ٹھیک ہے بس کنارے پہ پہنچا ہے یہ لے پچاس روزی چھپ کر کے لے لے یار بس کیا کر رہے ہیں بہت سب شکر پڑھ یہی ملت ہو گئے ہیں ویسے کوئی دیتا بھی نہیں ہے یہاں پہ آپ دو لوگ ہو جی ہم دو لوگ ہیں یہ آپ کا بھائی ہے یہ دونوں پہ شکریہ کرتے ہیں ایک تک جاتا ہے پھر دوسرا چلاتا ہے جب دوسرا تک جاتا ہے وہ چلاتا ہے چلو احمد یار ہم مجھے لگتا ہے کنارے پہ پہنچا ہے ہم کنارے پہ پہنچا ہے جی آپ چلو بائک ریڈی کرو میں آتا ہوں ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں احمد اب مجھے بوک تیز لگی ہے چل کی مجھے کھانا کھلا احمد یار ہوتن پہ تو پہنچ جائے ہیں ویٹوں کو تو بھولا یار ایٹا ہے ریزا رو 听 آپ اسلام دار سلام ہم ر reinforced کانسی پیشن کن reboot کھر دھائی ہےے کڑھائی تو تھا کھر دعم آیا باندھ کر یا کھانا تو کھا لیے بڑا جی زبردستہ بیٹوں کو بلاتے ہیں بیٹوں پاس کھونا جی سار کتنے پیسے ہو گئے آٹھ سو آٹھ سو میری طرف سے ہزار پہ دو سو ٹپ رکھ لینا ٹھیک ہے بیٹوں پاس کھونا رہی ہے آپ کی تنخواہ کتنی ہے ہماری تنخواہ سب بیس ہزار بیس ہزار چلو ٹھیک ہے احمد پیر بات سن جی جس بندے کی بیس ہزار تنخواہ ہے اسے تو نے جو سر پیاسی دے دی ہے تو وہ کشتی والا اس کے پیسے بندے سے ایک سو مجدوری بندی تھی تو نے اسے پچاس دیا ہے بتا ہے جب تو کشتی سے اتر کے آیا ہے اس کے پاس میں گیا تھا وہ کیا کہہ رہا تھا یہ ذرا سون بھائی بات سنو یہ پانچ اور پہ رکھ لو کوئی بات نہیں نہیں بھائی یہ ہم اپنی محنت کے پیسے لیتے ہیں یہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے جو آپ نے ریایت کروای تھی ہمیں وہ دے دیں یہ اپنے خود رکھو ہم اپنی محنت کے پیسے لیتے ہیں جو غریب بندہ سارا دن محنت کرتا ہے انہیں اس کی پوری مزدوری بھی نہیں دی اور جو بندہ اے دو میٹ کے لیے تجھے کھانا پیش کیا اسے مفت میں دو سب پہ دے دی ہے یار ایسے نہیں ہوتا غریب بندے کا جو حق ہوتینا ہم لوگ بھول جاتے ہیں کہ غریب کو حق کھا جاتے ہیں کسی فروڈورز ریڈی پہ جاتے ہیں تو اسے ریڈ پوچھتے ہیں اسے دس بیٹ پہ کم کرواتے ہیں یہ بہت زیادہ شرمین کا اپس ہے یار ایسے نہیں کرتے ٹھیک ہے لیچ دیم یہ یاد رکھنا کسی غریب کا حق نہ کھانا بالکل یار میں اپنے کیے پہ بہت زیادہ شرمین تھا ہوں اچھا